آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرا سیٹا مول پی ایڈریٹک اورل سسپنسن سیرپ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اوپیوک اور فائدے اس کو لینے کے بعد کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو لینے کا مکہ اددش کیا ہوتا ہے کون کون سی سمجھ سے ہمیں اس کو یوز کیا جاتا ہے کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوائے کیسے کام کرتی ہے سرکشہ سمبندی جتنی صلاح ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو دیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس سیرپ کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اس سیرپ میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن کے بارے میں تو اس کے اندر پیرا سیٹا مول ون ہنڈیٹ ٹوئنٹی ایم جی ہوتا ہے اس کو ہم ایسٹا منو فین کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سیرپ صرف بچوں کے لیے ہوتا ہے بڑوں کے لیے نہیں ہوتا ہے بچوں کی بوڈی میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے مکھے روپ سے یہ درد نیوارک یعنی کی پوری پورے شریر میں بچے کے پوری بوڈی میں درد ہے تو اس کو ختم کرتا ہے ساتھ میں اگر بخار بھی ہے بچے کو تو بخار کا الاز یہ سیرپ کرتا ہے پیرا سیٹا مول ون ٹوئنٹی ایم جی اورل سسپنسر ایک عام درد نیوارک ہے جو درد کو کم کرنے اور درد کا الاز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا مستسق میں کچھ ایسے رسائنوں کو بلوک کرتی ہے جن سے درد اور بخار اتپن ہوتے ہیں یہ سردرد، مائیگرین، تنطر کا درد، دانت درد، گلے میں خراش، ماسک دھرم کا درد جوڑوں کے درد اور ماسپیشیوں کے درد سے رہت دلانے میں پربھاوی ہے یہ دواء بہت عدق استعمال کی جاتی ہے اور اگر اسے صحیح خوراک ملیا جائے تو اس کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ادھکتم فائدے کے لیے سے ڈاکٹر دوارہ بتائے گئے نردسہ، نردسہ انشار ہی لیں اپنی مرضی سے نہ لیں جرس سے زیادہ خوراک یا لمبے سمیہ تک اس کا سیون نہ کریں ورنہ آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے عام طور پر آپ کو سب سے کم پاور والی ڈوز لینی چاہیے جو تھوڑے سمیہ کے لیے صحیح دھنگ سے اثر کریں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کو دینے کے بعد اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یا مچلی آنا یعنی الٹی جیسا من کرنے لگتا ہے یا الٹیاں ہو ہی جائیں ایسی کوئی سمجھ سے ہوتی ہے اس کو لینے کے بعد تو آپ ترانت سمجھ جائیں یہ دوائی آپ کو سوٹ نہیں کر رہے یا آپ کے بچے کو سوٹ نہیں کر رہی ہے اس کو لینے ترانت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سلال ہیں جنہوں نے آپ کو یا آپ کے بچے کو یہ دوائی دی ہے بات کریں ڈوز کے بارے میں تو ڈوز بھی آپ کو اپنی مرجی سے نہیں لینا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر بتائیں اسی پرکار سے اس سیرپ کا ڈوز لینا ہے اگر آپ ڈوز لیں گے تو فائدے کی جگہ نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم اپنے چنل پر سبھی پرکار کی دوائیوں کی پوری اور صحیح جانکاری اور ڈاکٹر کی سلا کے بینے کوئی بھی وقتی کوئی بھی وقتی کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی سلا کے بینے یوز نہ کریں اس میں ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی ہم اپنے چنل پر سبھی پرکار کی دوائیوں کی ایسی ہی اچھے اچھی جانکاری آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں دوائیوں سے جوڑی صحیح جانکاری پانا تو یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا ہم آپ سے بہت ہی زلدی ملیں گے ایک اور نئی دوائی کی نئی جانکاری کے ساتھ Thank you so much